بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم کہا جاتا ہے مثال کے طور پر ہمارے پاس سیدہ فاطمت الزہرہ سلام اللہ علیہہ کی تذبیع موجود ہے جو ایک خاص ذکر ہے جس میں چونتیز بار اللہ اکبر تینتیز بار الحمدللہ تینتیز بار سبحان اللہ کہنا شامل ہے ایک روایت میں امام صادق علیہ السلام سے منقول ہے سیدہ فاطمت الزہرہ سلام اللہ علیہہ کی تذبیع ہر روز ہر نماز کے بعد خدا کے نزدیک ہر دن کی ایک ہزار رکت نماز سے زیادہ پسندیدہ ہے گنتی کے لیے زیادہ تر لوگ اپنی انگلیاں یا موتیوں کی تذبیع کا استعمال کرتے ہیں مکتب امامیہ کے مطابق حضرت سیدہ فاطمت الزہرہ سلام اللہ علیہہ نے اپنے بابا رسول اللہ کے چچا شہید حمزہ کی قبر کی مٹی کے دانوں سے یہ تذبیع پڑھنے کے لیے بنائی تھی امام جعفر صادق علیہ السلام سے منقول ہے کہ جو شخص امام حسین علیہ السلام کی قبر کی مٹی کے دانوں سے تذبیع بنا کر اللہ تبارک و تعالی سے دعا کرے اللہ تبارک و تعالی اسے چار سو عجر عطا فرمائے گا اس کے کیے ہوئے چار سو گناہوں کو مٹا دے گا اس کی چار سو حاجات قبول کرے گا اور اس کے چار سو درجات بلند کرے گا دوسرے مقاتب فکر کے مطابق بھی تذبیع کے دانوں کا استعمال عام طور پر قبول کیا جاتا ہے سوائے کچھ مقاتب فکر کے جو اسے بدت قرار دیتے ہیں ہاتھوں سے گنتے کے مختلف طریقے ہو سکتے ہیں ایک عام طریقہ آپ کی انگلیوں پر لکیریں گننا ہے ہم آپ کو دو طرح سے کر کے دکھائیں گے مثال کے طور پر پہلے طریقے میں اگر ہم حضرت سیدہ فاطمہ تزہرہ سلام اللہ علیہہ کی تذبیع پڑھنا چاہیں تو یہاں سے شروع کرتے ہیں اور اللہ اکبر کہتے ہیں پھر اگلی لائن اللہ اکبر اگلی لائن اللہ اکبر یعنی پہلی انگلی پر سات تذبیع ہیں دوسری تیسری اور چوتی انگلی کے لیے بھی ایسے ہی پانچویں انگلی پر ہم عام طور پر مختلف لکیروں کی وجہ سے پانچ تذبیعیں گنتے ہیں تو یہ سب ملا کر تیس تذبیعیں ہوئیں یاد رہے کہ اللہ اکبر کا ذکر چونتیس مرتبہ الحمدللہ تیس مرتبہ اور سبحان اللہ تیس مرتبہ ہے ایک اور طریقے میں فقط ہم فقط ایک ایک لائن کو شمار کرتے ہیں مثال کے طور پر ہم نماز شب میں ذکر الافو تین سو مرتبہ کہنا چاہتے ہیں ہم یہاں سے شروع کرتے ہیں الافو پھر یہاں الافو اور پھر یہاں الافو یعنی فی انگلی تین بار الافو ہو جائے گا اس کے ساتھ چلے اور یہ فی ہاتھ الافو کی پندرہ تذبیعیں بن جاتی ہیں دونوں ہاتھوں کو ملا کر یہ تیس تذبیعیں بن جاتی ہیں ہم یہ پوری ترتیب دس بار دہراتے ہیں تو تین سو تذبیعیں بن جاتی ہیں اور اسی طرح آپ ذکر بھی پڑھ سکتے ہیں موسیقی